اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بھقائق اور میں ہوں رانا علی زہیب ناجین کمیٹی ٹو پروٹیکٹڈ جنرلیسٹ کی ریپورٹ کے مطابق 1996 سے لے کے 2022 تک پاکستان میں مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات سے تعلق رکھنے والے 96 صحافی اپنی جان گواہ بیٹھیں ان شہنوے صحافیوں میں اکثریت ان صحافیوں کی ہے جن کو کہیں نہ کہیں قتل کیا گیا وہ کیوں قتل ہوئے ان کو کس نے قتل کیا ان میں سے آج تک کسی بھی صحافی کی کوئی تحقیقی ریپورٹ سامنے نہیں آئی ہے پاکستان کے مشہور صحافی جناب عرش شریف صاحب کو چند دن قبل کینیا میں قتل کر دیا گیا ان کے قتل کی خبر نے پاکستان کے سیاسی سماجی اور صحافتی تنظیموں میں بہت کھلبلی مچائی اور یہ ایسی ہولناک قسم کی خبر تھی جس نے پورے پاکستان کو عشق بار کر دیا اس قتل کی جتنی مزمت کی جائے اتنی ہی کم ہے لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مزمت سے آگے بھڑ نہیں سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو دنیا کے ان خطرناک ترین ممالک میں شامل کیا گیا ہے کہ جہاں صحافیوں کی زندگیوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے عشق شریف کی موت کا دکھ جتنا ان کی فیملی کو ہے اتنا دکھ ہمیں یعنی صحافتی برادری کو بھی ہے لیکن جس طرح سے ان کی موت کو لے کر پاکستان میں اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے اور خطرناک بھی ہے یہاں تک کہ پاکستان آرمی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے کینیا میں عشق شریف کو مارنے کے لیے سپاری دی گئی یہاں تک بھی کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اس قتل کے ذمہ دار ہیں جس پر آئی ایس پی آر کی جانب سے سخت رد عمل بھی سامنے آیا دی جی آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ عشق شریف کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی باور کروایا کہ وہ لوگ یا وہ ادارے جو اس معاملے کو پاکستان آرمی کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے فوج ہے ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ ہم ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے اور یہ میرے خیال میں یہ قانونی کاروائی ہونی بھی چاہیے ہونی اس لیے چاہیے کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے یا پاکستان سے باہر ہوتا ہے یا کہیں بھی جہاں یہ لگتا ہے کہ اس میں کردار جو ہیں وہ پاک فوج کے ہیں تو ہم فوراں سے اس کو بینا تحقیق کیے بینا حقائق جانے ہم اس پر اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے رائے کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان آرمی ہوتی ہے حاملے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی ان کے قتل کی خبر سامنے آئی تو فوراں سے ایک جو ہماری باتوں کا یا ہمارے جو اٹیکس ہیں وہ صرف ایک ادارے کی طرف ہوئے کہ جی یہ پاکستان آرمی کا اس میں ہاتھ ہے انہوں نے یہ کام کروایا لیکن یہ ابھی تک محض الزامات ہیں ہم اپنے ہی گھر کے جو رکھوالے ہیں ہم ان کو ہی بدنام کر رہے ہیں ہم ان کو ہی برا بلا کہہ رہے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ عرشد شریف صاحب کے جو قتل ہے وہ کینیا میں ہوا جس کے ذمہ داری کینیا کی حکومت نے قبول کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی نیشنل پولیس کا جو دپارٹمنٹ ہے انہوں نے بقاعدہ پریس ریلیز جاری کی کہ جی عرشد شریف کو ایک فیک آئیڈنٹیکل اس کے معاملے پر ہم سے غلطی ہو گئی جس کی انہوں نے معافی بھی مانگی اور انہوں نے یہ سرہ سرہ اس کو اپنے سر لیا لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان میں جو ہمارے صدر ہیں صدر عارف علوی صاحب وہ جب تازیت کرنے کے لیے عرشد شریف کے گھر گئے تو ان کی والدہ کی طرف سے یہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ یہ بتائیے آپ صدر پاکستان ہیں تو میرے بیٹے نے آپ کو ایک خط لکھا تھا اس خط میں انہوں نے اپنے تحافظات یا اپنے آپ کو ان کو جو ایک سیکیورٹی کے معاملات تھے یا جو ان کو تھریٹ سے اس کے بارے میں انہوں نے آپ کو لکھا تھا آپ مجھے آج یہ بتائیے آج سے مراد کہ اب عرشد شریف اس دنیا میں نہیں رہا آپ یہ بتائیے کہ اس خط کی کیا حقیقت ہے وہ کہاں تک پہنچا تو جس پر جب ہم نے ویڈیو دیکھی تو صدر مملکت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن وہ چونکہ ایک سیاسی بندے ہیں لیکن ہمیں بڑی شرم کی بات ہمارے لیے ہے کہ وہ ایک سٹیٹ کے ہیڈ کے طور پر وہ اس کا جواب نہیں دے پائے تو انہوں نے سمپل یہ کہا جی بلکل مجھے خط ملا تھا اور وہ کافی لمبا چوڑا خط تھا اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ خط کتنا اہم تھا کہ ان کو اس کی سٹیند تھا اور اس کا یہ بھی پتا تھا وہ کافی لمبا ہے تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جیسے ہی مجھے وہ خط ملا میں نے اس کو پڑھا وہ کافی لمبا تھا لیکن میں نے اس کو پرائم میریسٹر کو فارورڈ کیا اس خط پر میں نے خط لکھا وزیراعظم کو تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ یہ جو ہمارے جنرلسٹ ہیں ان کو جو مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے بعد میں یہ رپورٹ دی گئی کہ اس جنرلسٹ بدبکہ ارشا شریف نے جن تحافظات کا اظہار کیا ہے اپنے اس خط میں ہم نے ان کو دور کر دیا ہے ارشا شریف کا قتل اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گیا وہ سوال کہ جن کے جواب شاید ہی کوئی دے پائے شاید پاکستانی گورنمنٹ ان سوالوں کے جواب دے پائے شاید کینیا کی گورنمنٹ ان سوالوں کے جواب دے لیکن ابھی تک جتنے سوال وہ پیچھے چھوڑے ہیں ان سوالوں میں سے کسی ایک کا بھی جواب ہمارے سامنے نہیں آیا باقی معاملہ تو پیچھے چھوڑیے صرف ایک سوال ایک سوال کا جواب میرے خیال میں شاید کوئی نہیں دے پائے گا اور وہ سوال یہ ہے کہ ارشر شریف کو اپنا ملک کیوں چھوڑنا پڑا کوئی بھی شخص میں ہوں آپ ہیں یا کوئی بھی ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ اپنے گھر میں ہے اپنے ملک میں ہیں لیکن بدقسمتی سے ارشر شریف صاحب کے کیس میں ایسا نہیں ہوا کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ انہوں نے اپنا ملک اپنا گھر اپنی ماں اپنی بیوی بیٹی اور تمام بچوں کو چھوڑنا پڑا ان کو اپنی جان بچانے کے لیے اور اس ملک سے ان کو دبائی جانا پڑا ریپورٹس یہ ہیں بلکہ ان کے جو وکیل ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب وہ دبائی گئے تو دبائی میں ان کو دبائی گورنمنٹ کی طرف سے ان پر پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ کے پاس 47 گھنٹیں ہیں آپ دبائی کو چھوڑ دیں بلکہ ہم سے ڈیمان تو یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو پاکستان بھیجا جائے واپس ڈیپورٹ کیا جائے لیکن چونکہ ہم آپ کو یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ پاکستان واپس نہیں بھیج سکتے ہیں تو آپ ایک ایسا کام کریں کہ دبائی سے نکل جائیں یہ ان کے وکیل کی سٹیٹمنٹ ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کو 24 گھنٹے کا ارٹی میٹم دیا گیا کہ آپ ویڈن 24 آورز دبائی کو چھوڑیں تو اس وقت پھر ان کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ وہ کسی ایسے ملک کا انتخاب کرتے جہاں پہ ان کو ویزا فری اینٹری ملتی تو انہوں نے سب سے پہلے ٹرائے کیا یوکے کے لیے لیکن یوکے کی طرف سے جواب یہ دیا گیا کہ جی آپ جس کنٹری کے ریزیڈنٹ ہیں مطلب آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو یوکے کے ویزا کے لیے پاکستان سے ہی اپلائی کرنا پڑے گا آپ دبائی سے اپلائی نہیں کر سکتے تو اس لیے ان کو فورم اس وقت جو بھی سمجھ میں آیا انہوں نے فوری طور پر جب لسٹ چیک کی یا انہوں نے جب مشورہ کیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ ابھی اس وقت سپورٹ پہ on the spot میرے پاس کیدیاں وہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر میں جا سکتا ہوں ویزا فری اینٹری مجھے مل سکتی ہے مطلب میں سمپلی ٹکٹ لے کے وہاں پہ جاؤں گا تو وہاں پہ ائرپورٹ پہ جاپا ہے باہر نکلوں گا تو ان کو ویزا سٹیم کر دیا جائے گا اور یہی انہوں نے اپنے اس میں بھی کیس میں بھی یہی کیا کہ یو اے ہی سے انہوں نے کینیا کا سفر کیا کینیا میں تقریباً وہ دو ہفتے کے قریب رہے تو اسی دوران رانہ عظیم صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک ویلوگ میں انکشاف کرتے ہیں کہ کینیا میں ان کا جو گھر ہے اس گھر کی ریکی کی جا رہی تھی اور وہ ریکی پچھلے کوئی ان کے جس دن ان کا قتل ہوا اس قتل سے چار سے پانچ دن پیچھے کی تھی یعنی کہ چار سے پانچ دن پہلے کی تھی تو اسی ریکی کی تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں وہ عرش شریف نے بنا لی تھی بقول ان کے نانعظیم کے کہ ان کو پتا چل چکا تھا کہ ان کی یہاں پہ ریکی کی جا رہی ہے عرش شریف کے واقعے پر کینیا کے سابق گورنر کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے لیکن سابق گورنر کی سٹیٹمنٹ سے پہلے ہی کینیا کے مختلف سرکاری اور اس کے بعد جو ان کے سیاسی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ کینیا کی پولیس نے یہ جو کام کیا ہے ان کو مس لیڈ کیا گیا ہے کینیا کے جو سابق گورنر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے یہ بڑی ایک لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ دی ہے بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے وہاں پہ ایک ٹی وی چینل ہے ان کو یہ انٹریو بھی دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے جو کینیا کی پولیس ہے اس کو یہ انفرمیشن دی گئی ایک پرائیویٹ نمبر سے یا ایک پرائیویٹ بندے کی طرف سے جس میں انہوں نے اس گاڑی کا ذکر کیا جس گاڑی میں عرشت شریف اور ان کے بھائی خورم جو ہیں دوست خورم جو ہیں وہ سوار تھے کہ جی اس گاڑی کے اندر انتہائی خطرناک دہشتگر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس انتہائی خطرناک ہتھیار بھی ہیں اب ان کے مطابق ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق کہ جب یہ گاڑی وہاں پہ پولیس ناکے پر پہنچی ان کو روکنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں رکے تو ان کے رکنے کے بعد پولیس کو یہ کنفرم ہو گیا کہ جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے وہ بلکل درست ہے کہ اس گاڑی میں دہشتگرد اور مسلح ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں تو ان کے مطابق پولیس نے جو کام کاروائی کی ہے وہ اس انفرمیشن پر کی ہے لیکن یہاں پر بات کی جائے سابق گورنر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ پہ کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ انفرمیشن ملی پولیس کو کہ اس میں دہشتگرد تھے جبکہ آپ کی وہ پولیس جس نے یہ کاروائی کی ہے ان کی سٹیٹمنٹ اور ان کی افیشل پریس ریلیز یہ ہے کہ یہ گاڑی وہ تھی جو ایک ہفتہ پہلے چوری ہوئی اس کا نمبر پلیٹ وہ تھی اور اس گاڑی کے اندر ایک بچہ بھی تھا جو اگوا ہوا لیکن بچہ تو بازیاب کروا لیا گیا لیکن یہ گاڑی ایڈنٹیفائی جو ہوئی وہ وہ والی تھی تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا بلکہ ایک بڑی جو اہم انہوں نے اپنے اس سٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک گروپ تھا اور وہ پاکستانی گروپ تھا پاکستانی سکوارڈ کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک پاکستانی سکوارڈ ہے جس نے پولیس کو مس لیڈ کیا بیسیکلی انہوں نے پولیس کو استعمال کیا کینیا کی پولیس کو استعمال کیا اپنے مقاصد نکالنے کے لیے مطلب انڈریکٹلی انہوں نے پاکستان کے اوپر ہی یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو عرش شریف کو قتل کرنے کا معاملہ ہے اس میں کینیا کی پولیس کو تو جسٹ آپ نے استعمال کیا ہے اس میں بیک اینڈ پہ پاکستان سے کوئی گروہ ہے یا پاکستان سے کوئی سکوارڈ ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں اور اس پہ انہوں نے ایک ریفرنس بھی دیا کہ عرش شریف چونکہ پاکستان میں کرپشن کی کوئی سٹوری تھی کرپشن کی کوئی کہانی تھی جس پر کام کر رہے تھے تو کینیا میں ایک ان لیگل یا منی لانڈرنگ کے ذریعے بنا ہوا کوئی ایک شاپس تھی یا کچھ ایسی پراپرٹی یہاں پہ مجود تھی کچھ آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ کچھ اور ہیں ان کی سٹیڈمنٹس کچھ اور ہیں جبکہ حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں اگر وہ وہاں پر کسی منی لانڈری کی سٹوری کی تحقیق کرنے کے لیے گئے تھے تو پھر دبائی کی گورنمنٹ نے ان کو ان کے وکیل کے مطابق کہ ان کو دبائی سے زبردستی نکالا گیا ان کو کیا مقصد تھا وہاں سے نکالنے کا تو یہ آپ جتنی یہ وہ حساب ہو چکا ہے کہ جتنے موہ ہیں اتنی باتیں ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک اصل حقائق کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جی عرشہ شریف کا جو معاملہ ہے جو واقعہ ہے اس میں اصل بات کیا ہے اس کے پیچھے کون ہے لیکن یہاں پہ بات وہیں پہ کینیا کو بھی چھوڑ دیں دبائی کو بھی چھوڑ دیں سوال پھر ہم اسی سوال پر آ جائیں گے کہ سوال آج بھی وہی ہے اور وہیں پہ کھڑا ہے کہ جناب انہوں نے پاکستان کیوں چھوڑا دبائی کی سمجھ آ گئی کہ جناب پاکستانی کورمنٹ نے ان کو پریشرائز کیا کینیا میں وہاں پہ ان کے پیچھے چلے گئے لیکن انہوں نے اپنا وطن اپنا ملک کیوں چھوڑا اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ ان کی فیملی کی طرف سے عرشہ شریف کی والدہ کی طرف سے ان کی بیوی کی طرف سے ان کی بیٹی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے بلکہ انہوں نے یہ سوال صدر آریف علوی کے سامنے رکھا کہ جناب آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو انکوائری ہے یہ پبلک ہونی چاہیے عوام کے سامنے یہ جو تحقیقات ہیں یہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ جناب جو اس کی انویسٹیگیشن جو تحقیق ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے ہمیں اس پر اعتماد ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ عوام کریں نہ کہ پردے کے پیچھے دروازے کے پیچھے آپ تحقیق کریں جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سا بندہ اس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کی کریڈیبیلٹی کیا ہے اس کے اندر کیا وہ ان حقائق تک پہنچ بھی سکتا ہے کہ نہیں لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ پاکستانی اس شو کے سٹارٹ پر جو میں نے چھانمے پاکستانی صحافیوں کی جان کا ذکر کیا کیا آپ یہ بتائیے ان میں سے جیو نیوز کے ولی خان کو قتل کیا گیا کیا اس کے قاتل پکڑے گئے حامد بیر کو گولیاں لگیں اس پر ایک بننے والا جو کمیشن ہے کیا اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ باہر آئی تو ہمارے پاس جواب ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بدقسمتی سے کینیا تو دور کی بات ہے اگر یہ واقعہ خدا نہ خاصتہ پاکستان میں بھی ہوا ہوتا تو ہمیں یہ پاکستان کے اداروں پر یا پاکستان کے جو تفتیشی ادارے ہیں ہمیں ان پر یہ بالکل بھی امید نہیں ہے کہ وہ اس کی سچائی یا اس کی گہرائی تک پہنچ پائیں گے گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان سے پانچ رکنی تحقیقاتی تفتیش کے لیے تحقیقاتی جو بورڈ ہے وہ پتھان کوٹ حملے کے بعد انڈیا جا سکتا ہے اس حملے کی تحقیق کرنے کے لیے جہاں پر انڈیا کے ہی لوگ مارے گئے انڈیا کے ہی فوجی مارے گئے جس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا اگر ہماری ایجنسیاں ہمارے ادارے اپنے دشمن ملک جس کو وہ سمجھتے ہیں بھارت میں جا سکتے ہیں تو پھر ایک اپنا پاکستانی محبے وطن پاکستانی جو کینیا میں جس کی جس کو بدردی سے قتل کیا گیا کیا اس کی تحقیق کرنے کے لیے پاکستان سے عالی اور کریڈبل آفیسز پر مستمل ٹیم جو ہے وہ کینیا نہیں جانی چاہیے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی ایک ٹیم کو کینیا جانا چاہیے وہاں جا کر ان کو مکمل طور پر اس واقعے کی تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اس تحقیقاتی رپورٹ کو عوام کے سامنے لائیں تاکہ پاکستان کے اداروں پر اٹھنے والی جو انگلیاں ہیں ان کو نیچے کیا جاتے ہیں جب تک اس کی تحقیق مکمل ہوتی ہے ہم اس کی آگے بھی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ہمارے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لما باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حال کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحابہ خبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار